ہم ویلکم کرتے ہیں پاسٹر جوید کو کہ وہ آئیں مسیح سو میں سب کی سلامتی ہو سلیب کی طرف سپر گامگن ہے ہم اس گڑی کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہونے والی سو آج کا جو کلام ہے وہ بھی جو کہ جیسے جیسے سلیب کا پیغام نزدیک آتا جا رہا ہے وہ سارا واقعہ تو ہم بھی اس کی طرف گامگن ہو رہے ہیں کہ اسی سے مطلق زیادہ سے زیادہ ہم سیکھیں تو دو دن کے بعد پام سنڈے بھی ہے دو دن کے بعد یہ نا ایک دن کے اتوار کو پام سنڈے ہے تو اسی حوالے سے ہم آج سیکھیں گے پام سنڈے کے حوالے سے خجوروں کے اتوار کے حوالے سے ہم آج ایک اکلام سیکھیں گے ہم حوالہ پڑھیں گے مطلی کی انجیل سے مطلی کی انجیل اکیسوہ باب ہے اور اس کی پہلی آیت سے لے کے تو ہم نومی آیت تک پڑھیں گے جب وہ یروشلیم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیعت فگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شاگیردوں کو یہ کہہ کر بھیجا تاکہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بندی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خدا مند کو ان کی ضرورت ہے وہ فل فور انہیں بھیج دے گا یہ اس لئے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر پس شاگیردوں نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور گدی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بیڑ کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے زختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پلائیں اور بیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن دعوت کو ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداون کے نام پر آتا ہے عالمِ بالا پر ہوشنا اور جب وہ ارشلی میں داہل ہوئے تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے بیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گنیر کے ناصرت کا نبی یسو ہے خداون کا اکلام پڑے جانے اور سنے جانے پر خداون کی فرصت کرتے ہیں خداون کا شکر ہو تو یہ وہ حوالہ ہے بائبل میں سے بلکہ یہ ہی نہیں مرکس لوکا کی انجیل اور یوہنہ کی انجیل میں بھی یہ حوالہ پائے جاتا ہے یعنی جب چاروں کیمرے ایک ہی جگہ پر فوکس ہوتے ہیں یعنی چاروں رائٹرز جو ہیں وہ اس پیغام کو لکھتے ہیں تو اس پیغام کی اہمیت اور زیادہ پڑ جاتی ہے اور اس کو ریکارڈ جو ہے وہ کیا ہے مرکس نے بھی لوکا نے بھی یوہنہ نے بھی اور مطی نے بھی چاروں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے لکھا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی اہمیت اور زیادہ ہمارے لیے بڑھ جاتی ہے اور یہ ہے خجوروں کا اتوار اسی حوالے سے ہم لوگ مناتے ہیں کیونکہ جس رسٹے سے خداون نے یسو مسیح گزر کر گئے تھے لوگوں نے ان کا استقبال کیا تھا کہ ہمارا بادشاہ آ رہا ہے عزیزو یہ جو حوالہ ہم نے پڑا ہے اس میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں جیسے کہ زیتون کا پہاڑ، خجور کی ڈالیاں، بیعت فگے، فگے جی اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں بھی آج ہم سیکھیں گے کہ زیتون کا پہاڑ کیا تھا اور خجور کی ڈالی لہرانے کا مقصد کیا تھا عزیزو جو خجور کی ڈالی ہوتی ہے وہ فتح مندی کی علامت ہوتی ہے فتح مندی کی علامت جو ہے وہ خجور کی ڈالی ہوتی ہے اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے خجور کی ڈالی لہرانے کا وہ ہوتا ہے خوشی کی علامت، فتح مندی کی علامت اور خوشی کی علامت خجور کی ڈالی ہے، نہ صرف یہی بلکہ اس کے علاوہ اس کے اور میننگز بھی ہوتے ہیں نیکی کی علامت، نیکی کی علامت اور خوش قسمتی کی علامت کو بھی خجور کی ڈالی ہی سے کیا جاتا ہے اس کے میننگز لیے جاتے ہیں تو عام طور پر جو اس سے مراد لی جاتی ہے خجور کی ڈالی لہرانے سے یا خدور کی ڈالی سے وہ فتح مندی کی علامت ہے یا خوشی کی علامت اس کو کہا جاتا ہے لیکن نیکی کی علامت، خوش قسمتی کی علامت بھی اسی کو ہی کہا جاتا ہے قرآن زمانے میں جب جنگیں جیتی جاتی تھی جنگیں جیت کے لوگ آتے تھے تو جب وہ آتے تھے تو ان کی خوشی کے لیے بھی خجور کی ڈالیاں لہرائی جاتی تھی آپ کو پتہ ہے سلیپی جنگوں کے بارے میں آپ نے مشرطی علوم کی کتاب میں پڑھا ہوگا ہمارے دور کی جو مشرطی علوم کی آپ تو وہ سوشلس کڑی پتہ نہیں کیا بن گیا وہ ٹھیک ہے تو اس میں سلیپی جنگوں کا بھی ذکر ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے چھٹی یا ساتھ میں کی کتاب ہے مجھے نہیں سکتا ہے تو سلیپی جنگوں کا جو فاتح تھے جب وہ جنگ جیت کر آتے تھے تو گرجہ گھروں میں وہ داہل جب ہوتے تھے تو گرجہ گھروں میں ان کا استقبال کیا جاتا تھا اور خجور کی ڈالیاں لہرائی کر ان کا استقبال کیا جاتا تھا تو اسی طرح جب ہم یہ خجور کا جو درخت ہے یا خجور کی جو ڈالیاں ہیں اس کی مسیحیت میں بڑی اہمیت ہے نہ صرف مسیحی بلکہ یہودیوں میں بھی ٹھیک ہے جی؟ جب ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ کی کتاب جو کہ آخری کتاب ہے تو مکاشوہ کی کتاب کے ساتھ میں باب کی نومی اور دسمی آیٹ میں یوں لکھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں میری طرف دیانا کیے گا میں لکھ کے لائے ہوں جو آپ نے پڑھنا آگا میں بتا دوں گا ٹھیک ہے جی؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایسی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامے پہنے اور خجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے برہ کے آگے کھڑی ہیں وہاں پر بھی آسمان پر بھی وہ جو رویا خدا من کا جو بندہ ہے دیکھ رہا ہے رویا وہاں بھی جو برہ ہے برہ کے سامنے خجور کی ڈالیاں لے کر وہ کھڑے ہیں اور آگے لکھا ہوا ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا من کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹا ہے اور برہ کی طرف سے تو وہاں پر بھی خجور کی ڈالیاں لہرائی جا رہی ہیں اور برے کا استقبال ہو رہا ہے آلے لویا تو خجور کی جو ڈالیاں اس کی بڑی اہمیت ہے نا صرف آسمانوں میں زمین پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ حیکل کو بنایا گیا تھا تو حیکل کے اوپر نقشوں نگار بنائے گئے تھی وہاں ہجور کی ڈالیاں بھی بنائے گئے تھی ہجورکے پتوں کی شبیعہ بھی وہاں پر بنائے گئے تھی اور یہ حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سلالتین کا چھٹا باپ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے تواریل کے تیسرے باپ میں یہ حوالے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کندہ کیا تھا، ہجورکی ڈالیاں کو حیکل میں دی ٹھیک ہے تفصیل کے ساتھ آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں اسی تو جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو لفظ خجور جو ہے یہ وہ بائبل میں تیس دفعہ استعمال ہوا ہے تیس مرتبہ پوری بائبل میں لفظ خجور استعمال ہوا ہے اور لفظ خجوروں یعنی جمع کے سیلے میں اس کو دو مرتبہ استعمال ہوتیا کیا تھا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور زیادہ پڑھ جاتی ہے نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان میں بھی وہ حجور کی ڈالیاں لہر آتے ہیں برا کے سامنے ٹھیک ہے دی تو قضاد کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں قاضیوں کی کتاب پتہ کتنی قاضی تھے باران ٹھیک ہے قضاد کی کتاب میں دس قاضیوں کا ذکر ہے اور جو دو قاضی تھے ان کی الگ کتابیں ہیں یوشوا اور ساموئل ٹھیک ہے تو بارہ ٹوٹل قاضی تھے ان میں سے ایک قاضیہ بھی تھی جس کا نام دبورہ تھا تو دبورہ بنی اسرائیل کے فیصلے خجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کیا کرتی تھیں خجور کے درخت کے نیچے اس نے اس کو منتخب کیا تھا کہ میں یہی بیٹھ کر بنی اسرائیل کے فیصلے کیا کروں گا یہ بہادر عورت تھے اس میں جنگ بھی لڑی تھی ٹھیک ہے دی اور یہ جو خجور کا درخت تھا یہ حیکل اور اس کے گھر کے درمیان میں تھا یعنی اس کو خدا کے گھر کی بھی تڑپ تھی ٹھیک ہے اور اپنے لوگوں کی بھی تھی اور وہ سنٹر میں تھا خجور کا درخت یہاں پر لوگ بیٹھ کر رہے تیسلے کیا کرتی خجور کے درخت کے بہت سارے اور بھی واقعات آپ کو بائبل میں ملیں گے ٹھیک ہے جی جب ہم نے یہ حوالہ پڑا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت میں لکھا ہے اور جب وہ یرشلم کے نزدیک اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے یہ بیت فگے جو ہے اس کو بیت فگے بھی لکھا جاتا ہے اس زبان میں لیکن جب ہم اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں تو بیت فگے ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک ذکر آیا ہے زیتون کے پہاڑ کا عظیدوں زیتون کا جو پہاڑ ہے نا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے پانی دے دی جب لیتا ہے یہ جو زیتون کا پہاڑ ہے یہ چار چوٹیوں پر مشتمل تھا ٹھیک ہے اور اس کا جو لمبائی تھی اس پہاڑ کی وہ ایک میل تھی ایک میل تقریبا وہ پھیلا ہو گا تھا اور اس کی چار چوٹیاں تھی پہلی چوٹی کا نام جو تھا وہ سکوپس تھا جب ہم بائبل کی ڈیکشنری یا وہ پڑھتے ہیں نا تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ پہلی چوٹی کا نام سکوپس تھا اور دوسری کا نام ماؤنٹ وریگلائی تھا اور تیسری کا نام جو تھا وہ تھا ماؤنٹ اسمشن اور چوتھی جوتھی وہ ماؤنٹ افنس تھی یہ چار چوٹیاں تھی زیتون کے پہاڑ کی اور زیتون کا جو پہاڑ تھا وہ کس وجہ سے مشہور تھا کیونکہ اس زمانے میں گھنے جنگلات ہوا کرتے تھے ان پہاڑوں کے اوپر ہے جس وجہ سے زیتون کے تو اس وجہ سے اس کو زیتون کا پہاڑ کہا جاتا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ جو پہاڑ ہے جو جس پہاڑ کے اوپر ہیکل بنائی گئی تھی اس پہاڑ سے یہ تقریباً دو سو پچاس فٹ اونچا تھا زیتون کا پہاڑ ہم سطح سمندر کو دیکھتے ہیں تو سطح سمندر سے چھپیس سو فٹ اونچا تھا جس کی جو ٹاپ تھی زیتون کے پہاڑ تھی تو جو مہارک تھا اس وقت کا مہارک یوسیف اس مہارک یوسیف اس جو ہے وہ اس پہاڑ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ٹاپ کے اوپر تو حیکل کا سارا منظر اور یروشلم کا سارا منظر صاف دکھائی جیتا تھا اور یہ مسیح یسو نے بھی دیکھا تھا اسی پہاڑ کے اوپر مسیح یسو نے کھڑے ہو کر دیکھا تھا اور یروشلم کے بارے میں مسیح یسو نے کہا تھا اسی پہاڑ کے اوپر اور یہ جو پہاڑ تھا اسی کے اوپر بیٹھ کا مسیح یسو اپنے شگردوں کو کچھ تعلیم بھی دیا کرتے تھے مطی چوبیس میں باپ کی چوتھی آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں اسی پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر زتون کے پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر ٹھیک ہے جی تو مطی کی انجیر چھبیس میں باپ جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کی تیسویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ پھر وہ گیت گا کر باہر زتون کے پہاڑ پر گئے اور یہ واقعہ کیا تھا عشائربانی گا جب انہوں نے عشائربانی کی تو وہ زتون کے پہاڑ کے اوپر گئے تھے ٹھیک ہے جی ہم دلاوت کرنا چاہیں گے لوکہ انیس میں باپ جو میں نے بات کی تھی نا کہ اس پہاڑ کے اوپر اور کھڑے ہو کر مسیحسوں نے جرشلن کو دیکھا تھا وہ بات ابھی کرنے لگے ہیں لوکہ انیس میں باپ اس کی تالیس میں آئیت سے لے گئے چورتالیس میں آئیت جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا کاش کہ تُو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہے زمین پر دے پڑکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے اس لیے کہ تُو نے اس وقت کو نہ پہچانا تو یہ وہ باقیہ تھا جو مسیح اسو نے اسی پہاڑ کے اوپر جو کہ یوسیف اس کہہ رہا ہے اس پہاڑ سے یرشلم دور سے نظر آتا تھا تو مسیح اسو نے یہ الفاظ اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوکے تو یرشلم کو دیکھ کے کہے تھے دور سے دیکھتے ٹھیک ہے یہ چیز ہے تو اس پہاڑ کے مطلق اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ جو رستہ تھا پہاڑ کا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مرتھا اور مریم کے گھر کو یہی رستہ جاتا تھا اور اسی رستے سے گزر کر عام طور پر وہ ان کے گھر میں جایا کرتے تھے اور اس پہاڑ سے مطلق کچھ اور روایات بھی پائی آتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر مقصب مریم مقصب مریم کا جو مقبرہ ہے کہا جاتا ہے کہ انہی پہاڑوں میں تھا ایک روایت ہے اس کے علاوہ گت سمنی میں جو یس مسیح کی جانکنی کا مقام تھا جو بھاگے گت سمنی تھا وہ بھی انہی کی ویلی کی انہی پہاڑوں کی اور سعودے آسمانی جب مسیح یسو کا ہوا تھا تو وہاں یہیں پر مسیح یسو کے نقشے قدم ہوئے تھا یہ بھی روایت پہ جاتی ہے اور چار جو پہاڑ میں نے بتایا ہے ان میں سے ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا ماؤنٹ اسنشن تو ماؤنٹ اسنشن کے اوپر مسیح یسو کے قدم تھے پیتریاں کے کے لئے دیکھیں جی تو یہ جو تھا یہ وہی پہاڑ تھا زیتون کا ہی پہاڑ تھا جس کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار چوٹیاں ہیں تو ایک نبیہ تھی جس کا نام تھا خلدہ خلدہ یا ہلدہ خلدہ شاید تو یہ نبیہ جو تھی اس کا مقبرہ بھی یہی پر پایا جاتا ہے روایات کے مطابق ٹھیک ہے جی اور مسیح یسو نے جو اپنے شگردوں کو دعا ربانی سکھائی تھی کہا جاتا ہے کہ یہی وہ علاقہ تھا جہاں سے سکھائی گی تھی اور پہلا عقیدہ جو رسولوں کا عقیدہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہر فکرے کو ایک رسول نے پڑا تھا اور دیکھا تھا اسی وجہ سے اس کو رسولوں کا عقیدہ کہا جاتا ہے ویسے تین عقیدے ہیں ٹھیک ہے تو کسی دن میں ان کے اوپر بھی نقائیہ کا اور دوسرا ایک کا ہے ان کے اوپر بات کروں گا تو یہ جو عقیدہ رسولوں کا خاص طور پر عقیدہ تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہیں پر مرتب کیا گیا تھا مسیح سوتہ صحبت کرنے کے بہت بات تو یہ زتون کے پہاڑ کی تھوڑی سی تفسیر تھی جس کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری تھا کیونکہ وہ زتون کے پہاڑ کیونکہ زتون کے پہاڑ سے ہی یہ وہ پہاڑ تھا جس سے جس میں خجوریں بھی پائی جاتی تھی اور خجوروں کی ڈالیاں ادھر سے ہی اوروں لکھے نا کہ اوروں نے ادھر سے خجوروں کی ڈالیاں لی اور رستے میں بچھائیں دیکھیں تو یہ خجوروں کی ڈالیاں لہرائیں اور اس کے لیے خوشنا کہ نعرے بھی وہاں پر لگائے کیونکہ وہاں پر ہے کہ ہمارا بادشاہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اچھا یہ جب ہمالا ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے بیت فگے بیت فگے جو ہے اس کو بیت فجے بھی لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بیت فگے جو ہے یہ یورشلم کے مشرق اور یریخو کے رستے میں پڑھتا ہے اور کوہ زتون کا ایک گاؤں ہے یہ بیت فگے جس کو کہا جاتا ہے کوہ زتون کا ذکر ہو رہا ہے نا تو بیت فگے اس کا ایک گاؤں ہے وہ سپر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور یہ شمال مشرق کی طرف بیت انیہ کے قریب واقع ہے یہ جو بیت فگے ہے اور یہیں سے مسیح یسو نے اپنے شگردوں کو پھر کہتے ہیں کہ ادھر جانا اور وہاں سے آپ کو گدھی ملے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک گدھی پھر وہاں سے منگوائی جاتی ہے یہیں سے بیت فگے ملے گی ٹھیک ہے اچھا یہ جو زیتون کا پہاڑ تھا یہ جو مسیح یسو کا ایک بڑا واقعہ بھی اسی ایریا کے مطلق ہے انجیر کے درخت کے اوپر لانا تو بھی مسیح سنے اسی ایریا میں پی تھی ٹھیک ہے رویات میں مطلق ہے اور اگر آپ وہ حوالہ پڑھنا جائے تو متیس اکیس میں باب میں آپ کو حوالہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور وہ درخت سوک گیا تھا جب اس میں پھل نہیں تھا تو یہ جو گدی ہے یہ گدہ ہے پرانے دور میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی گھوڑے کے اوپر آتا تھا سوار ہو کر تو اس سے مراد ہوتی جی کہ وہ جنگ کے لئے آ رہا ہے وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لئے آ رہا ہے لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسیح سوک گدے کے اوپر گدی کے اوپر بیٹھ کر آ رہے ہیں تو گدے پر بیٹھ کے آنے کا جو مقصد ہوتا تھا وہ امن کا ہوتا تھا یہ حلیمی کا نشان ہے تو وہ امن کے لئے آ رہے تھے ٹھیک ہے کہ اپنے مقصد کو اپنے مشن کو پورا کرنے کے لئے آ رہے تھے ہلیمی کے لئے آ رہے تھے وہ جنگ کے لئے نہیں آ رہے تھے بلکہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے آ رہے تھے اپنے آپ کو توڑنے کے لئے آ رہے تھے ہماری ساتھ رہے تھے وہ گدی کے اوپر سواروں کے آ رہے تھے امن کا نشان اس کو سمجھا جاتا ہے ہم جو مناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مسیح یسو کا استقبار ہوتا ہے ایک بہتشا کا استقبار ہوتا ہے کہ ہم مسیح یسو وہاں پر وہ جو علاقہ تھا وہاں پر اپنا آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے آ رہے تھے نہیں ایسا برکل نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مشن کی تکمیل کے لئے آ رہے تھے اور یہ وہ مشن تھا جو کہ ان سے پہلے بہت سارے انبیاء نے پیشنگوئیوں میں بتایا ہوا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مسیح یسو کا آخری دورہ تھا مسیح یسو کا اختتامی دورہ اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر مسیح یسو بلکہ آپ پڑھیں ماتی بیسمہ باب اس کی سطرہ تلے کے ٹھاویاں اور یروشلم جاتے ہوئے یسو باراش گردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کہنوں اور خقیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالہ کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑیں ماریں اور مسلوب کریں اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا آمین آمین حضرت بیار تو مسیح یسو کا جو مشن تھا یہاں پر آ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ وہ الفاظ تھے جو کہ مسیح یسو نے اپنے شاگرتوں کو بار بار کہے لیکن لیکن ان کے شاگرد اس کو سمجھ نہیں پائے اس وقت اس وقت اس کو نہیں سمجھ پائے اور یہ وہ الفاظ تھے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسو اپنی شہرت کے لیے یروشلم میں نہیں تھے آ رہے بلکہ اس اس بات کو پورا کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ اپنی شہرت کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھے پکڑوائیں گے ٹھیک ہے جی بے اور مت کریں گے قتل کریں گے سلیپ پر چڑھا دیں گے ٹھیک ہے اور میں جسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا یہ بار بار مسیح یسو نے ان کو کہا لیکن وہ نہ سمجھ پائے جس چیز کو بلکہ جب آخری وقت آتا ہے تو اس وقت سب ہی جو ان کے رسول ہیں ان کو چھوڑ تو باگ جاتے ہیں یہ سب کچھ بتانے کے باب جو ہے تو مسیح یسو بار بار ان کو یہ باتیں سمجھایا کرتے تھے لیکن وہ نہ سمجھ پائے اور یہاں مسیح یسو اپنے مشہوری نہیں تھے کر رہے بلکہ آنے والا جو وقت تھا اس کے بارے میں اپنے شاگردوں کو ٹیچ کر رہے تھے کیونکہ وہ اس وقت نہ سمجھ پائے مسیح یسو جب یرشلم میں آتے ہیں تو آنے سے پہلے انہوں نے ایک بڑا ہی زبردست کام کیا تھا مشہور کام کیا تھا لازر کو زندہ کیا تھا لازر کو جب انہوں نے زندہ کیا تھا تو اس وقت لوگوں میں مسیح یسو کی اور زیادہ عزت پڑ گئی کہ یہ وہ شخص ہے یہ ایسا بادشاہ ہوگا یعنی مسیح یسو کو اس لیے بھی وہ بادشاہ بنانا چاہتے تھے کہ یہ بادشاہ ہمارے اوپر بادشاہ ہی تو کرے گا ہی اس کے علاوہ یہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا لنگڑوں کو چلائے گا ہمیں کھانا بھی گلائے گا ہماری آنکھوں کو بھی ٹھیک کرے گا بماریوں کو بھی ٹھیک کرے گا اس لیے یہ بادشاہ ان کو سوٹ کرتا تھا دنیاوی طور پر ٹھیک ہے تو وہ دنیاوی بادشاہ کے طور پر مسیح یسو کو دیکھ رکھے تھے دراصل ایسی بات نہیں تھی مسیح یسو روحانی بادشاہ تھے اور وہ صرف دنیاوی چیزیں ہی نہیں دنیاوی چیزیں تو ان کو کھانا بھی کھلایا سب کچھ کیا مسیح یسو نے وہ پہلے ہی کر چکے تھے مسیح یسو ان کو ہندی زبان میں ایک لفنز ہی یوز کیا جاتا ہے نت جیون ہمیشہ کی زندگی ان کو دینے کے لیے اپنا آپ کو بانے چاہتے ہیں یہ وہ بادشاہ تھا اور اسی بادشاہ کے سامنے جب جو رسول ہے وہ رویہ دیکھتا ہے مقاشفہ میں تو وہ خجور کی ڈیاگنوز کے سامنے لیے حضرت ہیں اور نہرے لگاتے ہیں اس کے نام سے یہ وہ بادشاہ تو ان کو نت جیون یعنی ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے مسیح یسو آئے یہ وہ بادشاہ تھا درستر مسیح یسو اپنا مشن پورا کرنے کے لیے آئے تھے جو کہ پیچن دنیا پرانے اہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کی گئی تھی ان کو وہ پورا کرنے کے لیے آئے تھے مسیح یسو اہم انسان نہیں تھے وہ ایسا بادشاہ نہیں تھا بلکہ وہ یہ قدرت بھی رکھتا تھا اور کہتا تھا جا تیرے بنا آگے کو بنا یہ ایسا تھا ایک تیار والا بادشاہ تھا ان کے بارے میں ہم پیچن گوئیوں جب دیکھتے ہیں تو یسایہ نبی کی کتاب میں ان کے بارے میں پیچن گوئی کی گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں کھول کھول کر بتاتی ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جب مسیح یسو حیکل میں جاتے ہیں تو ان کو یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ حوالہ آپ نے پڑھا ہوا ہے جی جی وہ بھی ہے بلکہ تو یسایہ نبی کا جو حوالہ ان کو کیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے وہاں وہ کیا پڑھتے ہیں مسیح یسو وہ مقام نکالتے ہیں جہاں پر یہ لکھا ہے کہ خدا مند کرو مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو کچھ قبری دینے کے لیے مسا کیا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندوں کو بنائی پانے کی کچھ قبری سناوں اور پچھلے ہوں کو ازاد کروں گا اور خدا مند کے سالے مقبول کی منادی کروں گا اور بعد میں مسیح یسو نے کیا کہا کہ آج یہ نمشتہ پورا ہوا کیونکہ سب لوگ مسیح یسو کی طرف دیکھ رہے تھے اور مسیح یسو نے کہا کہ آج یہ نمشتہ پورا ہوا تو یہ وہ مشن تھا جس کو پورا کرنے کے لیے مسیح یسو آئے تھے عزیزو پہلا کرمتی ہے اس کا چھٹا باپ اور اس کی انیس اور بیس آئے تھے میں پڑھ دیتا ہوں آپ صرف سنجھیں یہاں پر لکھا ہوا رہا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے مقدس جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گے ہو پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو جو پام سنڈے کا پیغام ہے وہ دراصل یہی ہے کہ ہمارا جو بدن ہے وہ روح القدس کا مقدس ہے اور ہم نے اپنی زندگیوں سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم کیسے فالور ہیں مسیح پام سنڈے دراصل یہ ہمارے میں یہ پیغام ہے جب ہم ذکریہ کی کتاب پڑھتے ہیں ذکریہ نو بابر اس کی نو آیت تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے یعنی یہ اس کی صفات ہے صفات ہے اس کی وہ صادق ہے سچا ہے اور نجات کے ہاتھ میں ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ حلیم ہے اور وہ گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوا ہے اور یہی نیاد رامے میں ہم اکیس میں باب میں پڑھتے ہیں مکی کے اندیب میں کہ وہ جوان یہ پیشن گئی بہت پہلے ان کے بارے میں وہ چکی تھی وہ سچا ہے وہ نجات دینے پر قادر ہے اور وہ حلیم ہے اور یہی باتیں ہم اکیس میں باب میں بھی حوالے میں پڑھتے ہیں مکی کے اندیب کے بلکہ صرف یہ نہیں بلکہ ضبور ایک سوٹھارہ میں بھی ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے جو بیس میں آیت میں یہ وہی دن ہے جسے خدا قدامند نے مقرر کیا ہم اس میں شہادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے آہ اے قدامند بچا لے آہ اے قدامند خوشکالی باکش ہے اور یہ اس بادشاہ کے بارے میں ہی تھی کہ وہ بادشاہ آئے گا اور ہمیں خوشکالی عطا کرے گا اور ہمیں بچائے گا یہ مسیح یسو کے بارے میں پیشنگوئیاں تھیں جو کہ پرانے احتنامے میں ہمیں ملتی ہیں کن ناری لگاتے ہیں مسیح یسو خوشنا خوشنا یہ ہمارا پاس چاہ آ رہا ہے اور خجور کی ڈالیاں اس کے رستے میں بچاتے ہیں اور کپڑے بھی ان کے رستے میں بچاتے ہیں ان کپڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کپڑے جو تاریخ لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کپڑوں کو جب بچھایا گیا اور مسیح یسو کی گتی کے فون جب اس کے اوپر لگتے ہیں تو انہی کپڑوں کو گھروں میں لے جا کر سجا دیا گیا تھا یعنی ان کو پھینک نہیں دیا گیا تھا ان کو خرمت کے طور پر سجا دیا گیا تھا ان کی عزت کی یہ تھے اور جو خجور کی ڈالیاں ہم دیکھتے ہیں راک کا بدھ جب ہماری روزیں شروع ہوتے ہیں تو راک کا بدھ میں یہی خجور کی ڈالیوں کو جلا کر اس کی راک بنا کر تو وہ لگائی جاتی ہے ماتوں کے اوپر تراز کا نشان بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو راک کا بدھ ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہی وہ خجور کی ڈالیاں اگلے سال پر جلا کرتے ہیں اچھا یہاں پر ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں لکا انیسمہ باب 38 سے لے کے چالیس آیت کو ہی بھی پڑھ دے کیونکہ ہم یہ مسیحیسو کا سفر جو ہے مسیحیسو کا شہانہ داخلہ جو یہ رسولہ میں ہوا تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ مبارک ہے وہ بات کا جو خداون کے نام سے آتا ہے اسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال بیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شگردوں کو ڈانٹ دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر بھی چلائیں گے پتھر بھی چلاؤں گے یہ وہی رستہ تھا جہاں پر فریسی ان کو کہتے ہیں ان کو کہیں چپ رہے ہیں نارے نہ لگائیں لیکن مسیحیسو اصل میں یہ جو رستہ تھا نا اس میں ایک طرف قبریں تھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک طرف قبریں تھی ٹھیک ہے اور ان قبروں کی طرف یعنی پتھروں کی طرف مسیحیسو نے اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ نہیں پول سکیں گے تو یہ اقلاع ہوگی ہیں یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور وہاں کا جو وہ ہے وہ بتاتا ہے کہ وہاں پر ایک سائیڈ پر رستے کے ایک سائیڈ پر قبریں تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس حوالے کو سمجھنے کی اس حوال جاتا ہوں اچھا جب مسیحیسو یرشلم کے نزدیک پہنچتا ہے تو مسیحیسو یرشلم کے بارے پر روتا ہے جو کہ میں پہلے جاندہ چکا ہوں ٹھیک ہے مسیحیسو روتا ہے جرشلم کے بارے میں اور زیتون کے پہاڑ سے جرشلم تو دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں روتا ہے ٹھیک ہے تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ بان کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر قرصے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دیر پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے اس لیے کہ تُو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئے تھے تو جب تجھ پر نگاہ کی گئے اس وقت کو اس نے نہ پہچانا بلکہ یرشلم جو تھا وہ انبیاء کا قاتل تھا نہ صرف نبی کا انبیاء کا بہت سارے انبیاء یہاں پر دخل تھے موقع سین یہاں پر تو اس پر مسیحیسو روتے ہیں آنسو بخاتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ پروفیسی کرتے ہیں تو پام سنڈے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حلیمی کا نشان ہے حلیمی کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے پام سنڈے کو سامنے رکھ کے کہ ہم کتنے حلیم ہیں کیا ہمارے اندر حلیمی پائید رہتی ہے ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں گے یا ہمارا مزاج ایسا ہے جیسا مسیحیسو کا تھا یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے مسیحیسو تو اس شہر کے بارے میں بھروتے ہیں اور اس کے بارے میں درپاس کرتے ہیں بلکہ جتنے بھی دکھی جو اس کا پلو بائبل میں دیکھیں جب باتیں کھلتی ہیں تو باتیں بہت آگے سکھ جاتی ہیں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت نے اس کا پلو چھوا ہمیں یہ واقعہ تو یاد ہے لیکن بائبل میں وہ نہیں یاد کہ بہت ساروں نے اس کے کپڑوں کو چھوا اور شفاق آگے یہ تو ریکارڈ میں آگئی نا کہ اس کا بارہ بار سے خون جاری تھا اور اس نے چھوا یہ ریکارڈ میں آگئی ہے لیکن جنہوں نے ان کے بارے میں چھوا اور وہ ٹھیک ہو گئے تھے یہ بھی بائبل میں لکھا ہوئے نا ٹھیک ہے تو بہت سارے تھے جو اس کو چھوتے تھے اور فاق ہو جاتے تھے وہ ایسا پادشاہ چاہتے تھے جو ہمیں جو حلیم ہو جو ہمارے درمیان رہے ٹھیک ہے اور ہماری تمام بیماریوں کو ختم کر دے بلکہ مسیح اسو نے اس سے بھی بہت اوپر کام کیا اپنے آپ کو ان کے لئے قربان کر دے یہ تھا وہ مقصد تاکہ ہم اس محروسی گناہ سے بھی نجات حاصل کر سکیں کیونکہ صدیوں سے ہمارے ساتھ چلا آتا ہے تو یہ وہ پغام ہے کون سندھے کا کہ کیا ہم اپنے آپ کو حلیم بنائیں گے اگر ہم مسیح ہیں تو کیا ہم نام کی تو مسیح نہیں ہیں جب تک ہم میں سے مسیح نظر نہ آئیں ہم مسیحی نہیں ہو سکتے یہ نحر پانسنڈے کا پیدا ہے کہ ہم میں سے مسیح نظر آنا چاہیے لوگ دور سے پچانے ہیں کہ یہ ہے مسیح اسو پہ شہد ہے یہ ہے مسیحی اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے بے امنی آپ کو بات بتاتا ہوں میں پاکستان میں کام کرتا تھا اور مجھے بیس ہزار بیا آلاؤنس ملتا تھا صرف ایمان داری کا اس کے یہ ایمان یہ چکس جو ہے یہ مسیحی ہے اور یہ پیسے میں دھرنے کیا اور کم از کم میرے پاس ایک کروڑ روپے کا ایک مہینے کا حساب ہوتا تھا تو بیس ہزار روپیا میری جو سیوری تھی اس میں سے صرف کھانے کا مجھے وہ دیتا تھا اور وہ مسلم تھا اور اس نے مجھے نوکری بھی اس وجہ سے دی تھی کیونکہ میں کرشن تھا تو یہ چیز ہے کہ دور سے ہی پہچانے جائیں کہ یہ مسیح اسو کے شہد ہے تو پام سنڈے کا عزیز و پیغام ہی یہی ہے کہ ہم میں سے مسیح اسے نظر آنے چاہیے ہیں پھر ہی ہم مسیحی کہہ لیں ہلیلوئیہ آج کی کلام کے مسئلہ سے خدا کریں موسیقا